ہیلو دوستوں تو میرا نام ہے سونو اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو کے بلوگ تو میں آپ کو بتا دوہ کر دنیا کے اندر شاعر کی کوئی بات ہوتی ہے دنیا کے سب سے نمبر ون شاعر مرزا گالک کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو آج ہم آئے ہوئے ہیں مرزا گالک کے حویلی میں یہ حویلی ان کی یاد کو سمجھت کرتی ہے کیونکہ یہاں پر آخری سال تک رہے تھے جب تک وہ جیئے تھے آخری کے کشن انہوں نے ہی پر بتایا تھے اس لئے اس حویلی کا نرمان کر کے آج یہ میموریل میں تکتیل ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو ان کے کپڑے ان کے رہنسین کے کچھ شاعریاں آپ کو مل جائیں گی اب بات آتی ہے کہ مرزا گالک تھے کون تو یہ اوڑوی اور فارسی بھاسا کے ایک مہاں شاعر رہے تھے آپ نے مگر شاشک تو پڑھا ہی ہوگا مگر شاشک میں جو آخری ہمارے شاشک رہے تھے بہدرسہ جفر تو یہ ان کے درواری قوی ہوا کرتے تھے درواری کبھی آپ جانتے ہیں جو درواروں میں کبھی کرتے ہیں اور اپنی کچھلوں سے یا اپنے کبھیتاؤں سے لوگ کو شاعریوں سے آنند دلاتے ہیں ان کے بہت سائی شاعریہ جو ہے آج کے جمانے میں بہت فیمس ہے اور دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے جان جاتی ہے آج سمجھ سکتے ہیں لیکن آج ہم ان کو یاد کیوں کرتے ہیں اور یہی کیوں فیمس ہوئے اس ٹائم پر تو آپ کو بتانے اس ٹائم پر دو کمی ہوا کرتے ہیں درواروں کے اندر ایک تھے ایمراہیم جو شاعر تھے جو کی دوسرے تھے مرجا گالی اب ایک سمجھ ایسا آیا کہ بہت جو آج سفر کے پاس پیسے نہیں دینے دینے کے لیے یا جو پینشن دی جاتی تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی بہت جو آج سفر کے پاس اتنی کس دور کے اندر یہ نے دے پاتے تو اس ٹائم پر ایمراہیم جو 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 گتے جو بہار کے جو شاعر ہوا کرتے تھے ان کے پاس چلے گئے مطلب دلی انہوں نے چھوڑ دی لیکن یہ بس بچے تھے ان کے بچنے کے قارن انہیں بہت پرسائد کیا گیا کیونکہ یہ آخری مومد تک بہتر سفر کے پاس رہے انہوں نے شاعری کری اپنی شاعریوں سے تقدیل دیا لوگوں کو پہچانا سب بتایا تو اسی قارن سے مشہور ہو گئے اور آج انہیں بتا دے یہ ہے حویلی بھارتی یہ پورتتوی بھیبھاگ دوارہ دھروہ گھوشت کر دیا گیا ہے کی یہ ایک پورتتوی اس پر نجر پڑھی اور آج انہیں دے دیا گیا ہے اور دوسری بات بتاؤں تی جو یہ حویلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی دلی کے بریلی مان گلی کے اندر بنی ہوئی ہے یہاں جانے کے لئے آپ اگر لالکلہ گھومنے آتے ہیں تو اس کے تصفیق سامنے سے گلی جائے گی جو کی اس راستے کو نکالتی ہے اور اگر آپ یہاں پہ آپ گھومتے ہیں تو آپ کو بہت ہی آرند آئے گا اور مجھا آئے گا حویلی کافی بڑی نہیں ہے پر سیگنگ کے لئے بہت کچھ ہے اگر آپ شیر شائرے میں تھوڑا بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اور میں بتا دوں کہ جو یہ مرجہ غالی کا جرم تھا بہر ستائی دسمبر سترہ سو ستانوے کو ہوا تھا اور ان کی مطیو پندرہ فروری اٹھاسو ستاسی کو ہو گئے تھے جب وہ قوم جا رہے تھے اسی بیچ یہ اویلی انہوں نے خریدی نہیں تھی یہ اویلی انہیں ایک حکیم دوارہ بھیٹ کے روپ میں یا اوپھار کے روپ میں دی گئی تھی اس اویلی کے اندر میں جیتے رہے انہوں نے اس کے اندر لگوک نو سال رہے تھے نو سال انہوں نے اس کے اندر رہنا پسند کیا اویلی کے اندر رہتے تھے اور اسی یار میں یہ اویلی ان کو دی گئی یا اسے نو سال گھوسٹ کر دیا گیا انہیں پہلے کے کوئی جانتا نہیں تھا جب ان کی شائریاں زیادہ کہو وہ پہچان میں آئی لوگ نظر پڑھی تو ان کو دوارہ رسط کیا گیا کیونکہ اویلی ایک کار کھانے میں تکبیل ہو چکی تھی اسے دوارہ ڈھونڈ کر اسے ٹھیک کرا گیا اسے ایک منوریل روپ میں دے دیا گیا جہاں آج آپ جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کا کوئی ٹکٹ یا کوئی پیسہ آپ کا لگتا نہیں ہے اندر جانے کا کوئی پیسہ نہیں ہے ایک دم فری ہے اور آپ اندر آم سے ویجٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کتنے بھی سمیں بتا سکتے ہیں کوئی چیز کا کوئی وہ نہیں ہے فوٹوگرائفنگ ویڈوگرائفنگ سب اللہ آؤڈ ہے اس کے لئے بھی آپ کو کوئی پی یا کوئی چیز آپ کو دینی نہیں پڑتی انہوں نے اپنے سمیں بہت سارے ایسے شائریاں لکھئے ہیں جو کہ آج بھی ہم سنتے ہیں اور ہم اچھا لگتا ہے پرانے سمیں کو بتاتی ہیں تو میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ تھوڑا بھی انٹرسٹ میرچہ گالی میں یا پرانے شائروں میں تو مجھے کمنٹ کر کے جب باتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو اس میں اور اگر آپ کے کوئی شائر آپ کو کوئی فیوریٹر تو جب بھی کوئی کمنٹ بتائیں تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور ان کی حویلی اگر ہو دلی وغیرہ مطلب بھوکن کر جائیں ساتھ دوستہ میں آپ کو بتاتوں اس کا ایڈرس ہے پتہ وغیرہ سب کچھ میں اپنی لنک وغیرہ ڈیپریشن میں ڈال دوں گا تو آپ یہ ویڈیو کر سکتے دھنی واد